اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید میرے دوستو میرے بائیو میرے بہنو آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ایک ایمرجنسی وظیفہ ہے اگر آپ پر اچانک کوئی پریشانی آ جائے تو آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ اسی وقت آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی اگر آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جائے اور کہیں سے بھی بندوبست نہ ہو رہا ہو تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں اللہ رب العزت آپ کے لئے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا اگر آپ مکروز ہیں کرز اتارنے کے لئے کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تو آپ اس عمل کا ورد شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں یہ عمل یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے تین ناموں کا وظیفہ ہے ان تین ناموں میں پہلا نام ہے یا مالکو سارے جہانوں کا مالک دوسرا نام ہے یا وحابو عطا کرنے والا اور تیسرا نام ہے یا رزا کو رزق دینے والا تو جب آپ ان تین ناموں کا ورد کریں گے ان تین ناموں کا وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالی آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کے آپ طلبگار ہوں گے آپ کو رزق عطا کرے گا مال و دولت عطا کرے گا آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی جو بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑھ جائے اور آپ نے ہر بندے سے ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے اللہ رب العزت کے یہ تین نام یا مالکو یا وحابو یا رزاکو ان ناموں کو پڑھنا ہے ہر دانے پر آپ نے اللہ رب العزت کے یہ تین نام پڑھتے جانا ہے اب ان تین ناموں کو آپ نے کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے اب کسرت کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بندہ تین سو تیرہ سے زائد پڑھ لے تو وہ کسرت میں شمار ہو جاتا ہے یعنی کہ کم از کم آپ نے ان تین ناموں کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی حمد ہے آپ اپنی حمد کے مطابق اللہ رب العزت کے یہ تینوں نام پڑھ سکتے ہیں لیکن ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یا مالکو یا وحابو یا رزاکو یہ ایک ہو گیا یا مالکو یا وحابو یا رزاکو یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان تین ناموں کو آپ نے کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے جب آپ تین سو تیرہ سے زائد پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے یقین جاننے ادھر آپ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھیں گے ادھر آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گومان بھی نہیں کیا ہوگا یہ اتنا مجرب اور اتنا طاقتور عمل ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے لئے کوئی بھی وقت مقرر نہیں جب بھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت درپیش آئے تو آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بائیوں کو ان بہنوں کو یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چھوزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ